بات کرتے ہیں اب ملکی سطح پر مہنگائی کی مار کے حوالے سے پیٹرول ڈیزل کے قیمتوں میں اضافے کی ایک اور بڑی خبر ہم نے رات ہی میں آپ کو بتائی تھی کہ آج پھر سے آپ کو مہنگائی کی مار سائنے پڑے گی اور پیٹرول ڈیزل کے قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ ہوا ہے اور یہ سب آپ کو مبارک ہو پیٹرول اور ڈیزل کے قیمتوں میں پھر سے اضافہ مبارک بعد ویشتہ نو دنوں میں آٹھویں بار اضافہ وہ درچ کیا گیا ہے اب تک کہ نو دن میں آٹھویں بار آج پیٹرول ڈیزل کے دام میں اسی اسی پیسے کا اضافہ ہوا ہے یہ دلی کے ریٹ ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں سرکار اپنے طور پر جو دعویٰ کر رہی ہے وہ یہ کہ روس یوکرین کی جنگ کی وجہ سے ہمارے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے یعنی سرکار روس یوکرین کے جنگ کے پیچھے چھپنا چاہتی ہے اور بہانہ بنا رہی ہے اس طرح سے ملک کے رازانی میں مسلسل ایک سو روپے لیٹر کے پار پیٹرول ڈیزل چل رہا ہے اور اس وقت ایک سو ایک روپے پیٹرول آپ کو دلی میں ملیں گے یہ پوری طرح سے آج کی تازہ ترین سب سے اپڈیٹیٹڈ دے جو ریٹ لسٹ ہے وہ ہے دلی کی اس کے علاوہ مہنگائی کا جھٹ کا مسلسل لگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پیٹرول اور ڈیزل خیمتوں میں آٹھویں بار اضافہ ضرور ہوا نو دنوں میں آٹھ بار پیٹرول اور ڈیزل کے دام میں اضافہ ہو اور اس کے بعد سرکار روس اور یوکرین کی جنگ کا بہانہ بنائے پھر سرکار کی سنجیدی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ داموں میں بڑھتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل کے داموں کی وجہ سے دلی میں جہاں پیٹرول کی قیمتیں سو روپے کے پار ہو چکی ہیں وہیں دلی سے نکل کر اگر ممبئی جائیں مہاراشتہ جائیں تو وہاں بھی تیل کی قیمتیں ایک سو پندرہ کے پار جا چکی ہیں لیکن اس وقت دلی کی بات کریں گے اسی پیسے آج بڑھ گئے ہیں اسی پیسے کے اضافے کے ساتھ اب ایک لیٹر پیٹرول لینے کے لیے آپ کو ایک سو ایک روپے ایک پیسے دینے ہوں گے ڈیزل اگر آپ کو دلی میں خریدنا ہے تو اس میں بھی اسی پیسے بڑھ گئے ہیں اسی پیسے گھر سے زیادہ لے کے نکلیں گے بانویں روپے ستائیس پیسے فی لیٹر آپ کو دلی میں ڈیزل ملیں گے اگر ملک کی رازحانی ملک کی آرثک رازحانی جسے ہم کہتے ہیں اوروشل بلاد اگر اس کی بات کریں ممہاراشت کی بات کریں تو آپ کو وضع دیں کہ مہاراشت میں ممبئی میں پیٹرول کے دام پر پچاسی پیسے کا اضافہ ہویا دلی سے پاچ پیسے زیادہ وہاں بڑھا دیئے اور ایک سو پندر روپے اٹھاسی پیسے فی لیٹر وہاں ہو گیا ہے اور پچھتر پیسے ڈیزل پر بڑھایا ہے یعنی کہ دلی سے پاچ پاچ پیسے زیادہ ہی بڑھا ہے پٹرول اور ڈیزل پر وہاں اور اس طرح سے ممبئی میں بھی ڈیزل نے بھی ستک لگا دی ہے سنچوری لگا دی ہے ایک سو روپے دس پیسے ایک لیٹر ڈیزل لینے کے لیے آپ کو ممبئی میں دینے ہوں گے چننے ہی چلتے ہیں چننے ہی پیٹرول کے دا میں پچھتر پیسے کا اضافہ ہوا ہے اور ایک سو چھ روپے انہتر پیسے ہو گیا ہے فی لیٹر ڈیزل کے دا میں چھتر روپے چھتر پیسے کا اضافہ آج ہوا ہے اور چھانوے روپے چھتر پیسے فی لیٹر ڈیزل کی قیمت ہو گئی ہے کلکتہ لیا چلتے ہیں آپ کو کلکتہ میں پیٹرول کے دا میں چوراسی پیسے کا اضافہ اور ڈیزل کے دام میں اسی پیسے بڑھائے گئے ہیں کلکاتا میں پیٹرول آج خریدیں گے تو آپ کو ایک سو دس روپے باون پیسے ایک لیٹر کا دینا ہوگا ڈیزل خریدیں گے تو پنچانویں روپے بیالیس پیسے ایک لیٹر کا دینا ہوگا کچھے دے تیل کی قیمتوں میں اچھال ضرور ہے اور انتراشٹی جو عالمی بزار ہے گلوبل مارکٹ ہے اس میں کچھے دال کی قیمت میں زبردہ سلچال دیکھنے کو مل رہا ہے اور برنٹ کروڑ کے دام ایک سو دس ڈالر فی بیرل کے اوپر جاں پہنچا ہے کچھے تیل کے دام دیکھیں تو آپ بتا دیں کہ نائو میکس کروڑ ایک اشاریہ زیرو دو ڈالر یعنی کہ زیرو نائن ایٹ زیرو پائنٹ نائن ایٹ فیزدی کی تیزی سے بڑھ کر کے اب ایک سو پانچ اشاریہ دو چھ ڈالر پرتی بیرل آ گیا ہے یعنی آپ عالمی منڈی کو اس انداز میں سمجھیں کہ وہاں بھی کچھے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور اسی کا اثر ہے کہ ہندوستان میں بھی تیل کے داموں میں اضافہ ہو رہا ہے سرکار یہ بھی کر رہی ہے لیکن آپ کو یاد کر رہا ہوں کہ سرکار کبھی یہ کہتی تھی کہ تھنڈی کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے پھر تھنڈی ختم ہو گئی برسات آیا برسات میں کبھی حوالہ دیا گرمی اب آگئی اب گرمی کا حوالہ دینے کے بجے روس اور یوکرین کے حوالے دیے جا رہے ہیں جب روس اور یوکرین کا حوالہ نہیں تھا جنگ نہیں تھی برسات نہیں تھا بہت تھنڈی نہیں تھی تب بھی دام بڑھتے ہی چلے جا رہا تھے کیا پچھلے ایک سے ڈیڑھ سال میں آپ نے ستر روپے پیٹرول خریدے ہیں ہرگز نہیں لیکن صرف پیٹرول اور ڈیزر کی بات ہی نہیں ہے دودھ ہو دہی ہو چنا ہو چاول ہو یا روز مرہ کی کوئی بھی چیز ہو معمولی سبزی خریدنے آپ روز مرہ کی ضروریات میں چلے جائے وہاں بھی آپ کو مہنگائی اس قدر ستائے گی جیسے گھر واپس آنے میں ہی آفیت محسوس کریں گے لیکن ایوان میں بھی اس پر ہنگامہ ہوا ہے پارلیمنٹ میں مہنگائی پر کس طرح سے ہنگامہ ہوا اور کس طرح سے سرکار کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی گئی تب کی سرکار کو تب کی اپوزیشن کو جب آج انڈی اے جو سرکار میں ہیں کبھی اپوزیشن میں تھی اور جب پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھتے تھے آپ راجنات سنگھ ہو اسمرتی ایرانی ہو سشمہ شوراج ہو یہ سب کو سڑکوں پر دیکھا کرتے تھے پیٹرول گئے پیٹرول ڈیزل کے دام کے خلاف اور گیس کی قیمتوں کے بڑھتے بڑھتی قیمتوں کے خلاف مہنگائی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے لیکن آج سب کے خاموشی ہی خاموشی ہے کہیں سے کوئی آواز نہیں نکل رہی ہے اہوان میں اپوزیشن کی جانب سے آواز اٹھائے گی اہوان میں اپوزیشن کی جانب سے کیا کچھ کہا گیا وہ سنیے پھر ایک اور بڑی خبر دکھائیں گے آج آٹھ دن میں ساتھویں بار پیٹرول اور ڈیزل کے پرائزز بڑھے ہیں اور اگر آپ کی انومتی ہوگی سر تو میں شریمتی سشما سراد جی جو وپرکش کی نیتا ہوتی تھی ان کے پارلیمنٹری ریکار میں بقاعدہ ان کی سپیچ ریکارڈد ہے تین اگرس دو ہزار دس کی ہے اور اس سمیں پہ دسکرشن بھی ہوتے تھے انفلیشنری پریشر on economy and its adverse impact on the common man جو آج کل وپرکش کو ونشد رکھا جا رہا ہے تو انہی کی بھاشا انہی کی سپیچ میں ریپیٹ کنا چاہوں گی میں آپ کے مادھیم سے ویت مانتری جی سے کہنا چاہوں گی کہ آم آدمی آج جس پرستیتی سے گزر رہا ہے ورطمان پرستیتی کو وہ جس شب سے جانتا ہے اور پکارتا ہے وہ ایک ماتر شب ہے وہ ہے مہنگائی وہ اپنے درد کو جس واقعہ میں ابھیویقت کرتا ہے وہ واقعہ ہے مار دیا اس مہنگائی نے آگے وہ بول رہی ہیں مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہے کہ اس سرکار کی ہیکڑی میں رتی بھر بھی کمی نہیں آئی ہے میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے ایسی سنویدن ہین سرکار نہیں دیکھی یہ سرکار سنویدن ہین بھی ہے اور یہ سرکار وشواز گھاتی بھی ہے انہی کے شبدوں کو اگر ہم یہ ریفرنس کو دے دیجئے گا میں بلکل بلکل دے دوں گی سر اگر ان شبدوں کو ہم پھر سے ریپیٹ کریں گے دو ہزار بائیس میں اور خاص کر کے اس سرکار پر جس نے دو ہزار چودہ سے مہنگائی کی مار کی بات کی ہو تو یہ شب پھر سے ان پر لاغو ہو کہ جب جب چناؤ آوت ہے بھات مانگا پولاؤ آوت ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی حالت یہی ہے مانیوار ان کی سرکار چناؤ آ جائے تو پیٹرول کا دام کم ڈیجل کا دام کم گیس کا دام کم سی انجی کا دام کم پی انجی کا دام کم ساری چیزوں میں مہنگائی کم چناؤ بیٹ جائے تو پیٹرول کا دام مہنگا ڈیجل کا دام مہنگا گیس کے سیلنڈر کا دام مہنگا سی انجی کا دام مہنگا پی انجی کا دام مہنگا سارا کچھ مہنگا کرنے میں لگ جاتے ہیں اس کا مطلب مہنگائی سے کوئی آپ کا گوپنی یہ سمجھا ہوتا ہے مانیوار کوئی گوپنی ہی سمجھا ہوتا ہے جب چناؤ آتا ہے آپ کہتے ہیں تھوڑا دور ہو جاؤ جیسے ہی چناؤ ختم ہوتا ہے کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں بڑھا رہے آؤ تمہیں بڑھا رہے اس گوپنی رشتے کا خلاسہ کیجئے آپ لوگ یہ جو جھونٹے ترک دیتے ہیں دیس کے سامنے کہ بھئی اس سمجھ تو یدھ کی سٹھیتی ہے اس سمجھ تو انتراستیے باجار میں کچھے تیل کا دام بڑھ رہا ہے انتراستیے باجار میں کچھے تیل کا دام پچھلے سات ورسوں میں کب کب بڑھا اور کب کب گھٹا اور اس کے مطابق کب آپ نے ہندوستان میں ڈیجل اور پیٹرول کا دام گھٹایا اور بڑھایا اس کا تتھ اگر آپ سامنے رکھیں گے تو پورے دیس کے سامنے آپ کا چہرہ کالہ ہو جائے گا کہ کتنا بڑا جھونٹ آپ اس دیس کی جنت جی بلکل مہنگاہی پر آپ سنڈ رہا تھے ایوان میں بھی ہنگامہ ایوان سے باہر بھی ہنگامہ لیکن